السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومعبات محترم ناظرین بسا اوقات ایک انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی مکمل نیتی ہوتی ہے عزم مصمم اور پختہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر جس وقت تک کے لئے قرض لیا ہے وہ قرض جس انسان نے قرض دیا ہے اسے وہ لوٹا دے گا نیک نیتی ہوتی ہے اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ دوسواریاں آتی رہتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ قرض نہیں ادا کر پاتا ہے یا قرض کے ادا کرنے میں دوسواریاں ہوتی ہیں تو آئیے ہم دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بیان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے دعا سکھلائی ہے کہ اگر وہ انسان اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس قرض کی ادائیگی کے لئے آسانی فرما دے گا اس سسلے میں صحیح سنن ترمیزی کی وہ حدیث حدیث نمبر پیتیس سو ترسٹھ تری فائف سکس تری علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع حدیث نمبر ٹو سکس ٹو فائف چھبیس سو پچیس اس میں علامہ البانی نے رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے راوی حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے فرماتے ہیں کہ ایک غلام ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے وہ مقاتب غلام کہ میں نے اپنے مالک سے اتفاق کر لیا تھا کتنا پیسہ میں دے کر کے میں آزاد ہو جاؤں گا لیکن اب وہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے یعنی میں کوشش کرتا ہوں لیکن وہ رقم وہ ایماؤنٹ اپنے مالک کو نہیں ادا کر پا رہا ہوں تو آپ سے میری وزارش ہے کہ آپ میری کچھ ہیلپ کیجئے میری مدد کیجئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں چند وہ باتیں نہ بتلا دوں جن باتوں کو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر تمہارے اوپر سبیر پہاڑ کے برابر بھی قرد ہو اور اس دعا کو پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ اس قرد کی ادائیگی فرما دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے راستے آسان فرما دے گا کہ وہ قرد ادا ہو جائے گا سبیر یہ نامی پہاڑ شرح حدیث نے لکھا ہے کہ یمن کے اندر ایک پہاڑ تھا جس کا نام سبیر تھا یعنی آپ انداز لگائیے کہ ایک انسان جو قرض کے تلے دماغ ہوا ہو اور قرض معمولی نہ ہو ایک پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو اگر اس دعا کو انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے قرض کی ادائیگی آسان فرما دیتا ہے پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ اللہم اکفینی بحلالک ان حرامک و اغنینی بفضلک ان من سواک تو ناظرین اکرام دینی بھائیوں اسلامی بہنوں ایک انسان اگر قرض کے تلے دبا ہوا ہو اس قرض کی ادائیگی نہ ہو پا رہی ہو تو جہاں بہت سارے اسباب انسان اختیار کرتا ہے وہی پر اس دعا کو ایسے انسان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے یہ دعا میں اور ایک بار دو بار تین بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سنیں اور سن کر کے اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو بار بار آپ پڑھتے رہیں تاکہ قرض کا جو بوش آپ کے اوپر ہے اس قرض کی ادائیگی میں اللہ کی طرف سے آسانی ہو جائے اللہم مکفینی بحلالکا ان حرامک و اغنینی بفضلکا ان من سواک اللہم مکفینی بحلالکا ان حرامک و اغنینی بفضلکا ان من سواک اللہ تبارہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کی اور اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے کہ قرض لے لیا ہے لیکن قرض کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے تو اس دعا کو قصرس سے پڑھنے کی اللہ تبارہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ آلہ و صحبہ و سلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ لَا اِلہا لَا مِحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ و سلم